مدینہ پاک کیا کہ ایک رات کا یہاں پہ پرورام میں رہنے کا کل میری فیلائٹ ہے یہاں کا کیپیٹل ہے ریاض وہاں کی فیلائٹ ہے شام کی ہے تو میں نے کہا بس ایک ہی رات ہے یہ سیئے سستہ ادھر ماحول ہوتا ہے پاکستانی کھانے شانے یہ وہ تو انشاءاللہ ابھی پہلے پییں گے چائے اس کے بعد ساتھ چلیں گے حرم ساتھ لیے دوستو یہ ہے شام کی چائے ماشاءاللہ یہ پانی اور یہ بسکٹ تو بسم اللہ کرتے ہیں چائے پیتے ہیں وہ نکلتے ہیں حرم کی طرف دوستو یہ باہر بین کی کرسیاں لگ ہوئی ہیں تو میں نے سوچا کہ باہر پیٹھ کے چائے پیوں یہ سامنے رہا مرکز اور یہ رہا جو پہلے آپ کو دکھایا بلال مسجد اب جو ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں مرکز میں جو کمرے ہوتے ہیں وہ ذرا مہنگے ہوتے ہیں بلکہ اور بہت ساف سترے ہوتے ہیں یہ بھی ہے مہنگے مطلب بھی بہت ہوتے ہیں اور درمیانے بھی ہوتے ہیں وہ آپ کی اوپر ہے کہ آپ کس طرح کہ لے رہے ہو باقی اس طرف اتنے خاص ہوتل نہیں ہوتے بلال مسجد کی اس سائٹ پہ بس گزارہ ہوتا ہے ایک تو اتنے گندے ہوتے ہیں کہ وہ آپ نہ لیں تو بہتر ہے باقی اس طرف بھی کچھ اسے ہوتے ہیں جو آپ گزارے لائک مطلب گزار سکتے ہو ایک رات مطلب کچھ ساف ہوتے ہیں تو میرا یہ پہلا تجربہ ہے میں سائٹ پہ رہ رہا ہوں بلال مسجد کی اس سائٹ پہ تو میں مطمئن نہیں ہوں صفائی کے حوالے سے بلکل گندگی ہے البتہ میں نے جو ہے جو میرا کمرہ بک تھا وہ تو کسی وجہ سے مجھے نہیں مل سکا تو میں نے خود سے پیسے بھر کے کمرہ لیا مگر دونڈ دونڈ کے میں نے ساف سترا لیا ہے تو وہ بھی بلڑی مشکل سے مجھے ملا ساف سترا اس سائٹ پہ اس طرف تھوڑے سے پیسے زیادہ خرچ ہوتے ہیں مگر صفائی بہت ہوتی ہے اچھا دوستو ایک بات بتانا میں آپ کو ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سائٹ پہ ایک فائدہ ہے کہ آپ کو ہر گلی میں دس دس ہوتلیں ملے گی اپنے دیسی کھانے کی مرکز میں اکٹا دکا آپ کو ملے گا ہے دو چار ہوتل مگر اس طرف جو ہے بہت سے دیسی کھانے کی ہوتل دیسی چیزیں پاکستانی مٹھائیاں ہر چیز آپ کو ملے گی تو جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے اگر آپ مرکز میں بھی رہو گے اور آپ کا موڈ ہوگا کہ مجھے آج دیسی کھانا کھانا ہے تو آپ کو اس طرح کے لائکوں میں اس سائٹ پہ بلال مجد ہو گیا یہاں حرم کے اطراب میں جو سائٹیں ہیں مرکز کو شور کے وہاں آنا پڑے گا بس مرکز میں گنے چنے چند ہوتل ہیں جو دیسی کھانا دیتے ہیں تو اب چلتے ہیں حرم کی طرف یہ خطناک طریقے سے روڈتیاز کرنا پڑے گا شاید یہ سامنے والی ہم نے پلک راس کی نیچے سے اور یہ مرکز میں ہم داخل ہو گئے اس کو کہتے ہیں مرکز جو حرم کے چار ہوتلہ میں زبردست سے ہوتل ہوتے ہیں اور سفائی دیکھیں اس طرف سامنے ہے حرم یہ راستہ جاتا ہے دیکھیں نا صرف پلک راس کرتے ہی سفائی کا میار آپ چیک کریں ماشاءاللہ باقی اس طرح کی جو دکانیں ہیں مرکز میں وہ ظاہری باتیں دگنی قیمت لیتے ہیں تقریباً پلک کے اس پار آپ کو اگر چائے ایک ریال بھی ملے گی تو پلک کے صرف پلک راس کریں گے تو وہ چائے کی قیمت دو ریال بن جائے گی سبحان اللہ یہ حرم میں داخل ہو گیا اب جو ہے سب سے پہلے وضو کریں گے اور وضو کر کے اندر جائیں گے اشاقہ ٹائم ابھی جو ہے نزدیک ہونے والا ہے یہ معذور افراد کے لیے یہاں جن کے وہ کوئی ویلچر ہے وہ جائیں گے دوستو جو معذور افراد ہوتے ہیں یا بورے ہوتے ہیں وہ اس طرح اس لفٹ سے آئیں گے اور اندر یہاں ویلچر پہ ہوں گے یہ دیکھے لکھا ہوا ہے معذور افراد کے لیے تو وہ اس طرح اندر آئیں گے یہ دیکھیں وہ یہ ان کے لیے واشمون بنے ہوئے ہیں یہاں وہ یہ وضو خانے وغیرہ معذور افراد کے لیے زبن اس معاولہ ہے اعظان ہو رہی ہے تو جلدی سے وضو کرلوں عمر tittede سے وضو کرلوں اور افراد کے لیے انا ساں گیران ماشاءاللہ نماز اشحابی ہو گئی سبحاناللہ سبحاناللہ یہ پڑا ہوا ہے زبزم کا پانی سبحاناللہ یہ دیکھوئی دی ماشاءاللہ دوستو جیسے ہی باب فہد سے نکلیں گے تو اب ان لوگوں نے یہاں پہ ایک دروازہ بنایا ہے اور اکثر لوگ جو ہے یہاں پہ تاثیر اپنی بنواتے ہیں یہ سامنے رہا باب فہد اور اس طرف ہے باب فہد روٹ سیدھا جو آگے جبل احد تک جاتا ہے اسی روٹ پہ پھر یہ دیکھیں یہاں بھی آج کا لوگ اپنی تصویر یادکار کے طور پہ بنواتے ہیں اور اگر آپ کو اچھی سی اپنی تصویر بنوانی ہے تو یہ کچھ پیسے لیں گے اور آپ کی تصویر بنائیں گے دوستو اسی روٹ پہ یہ دیکھیں افغانی کھانے مختلف ممالک کے اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے یہ دیکھیں مدینہ کی سوگات یہ ترکی کے چائے وغیرہ جو ہوتی ہے مٹھائی وغیرہ ترکی کی مشہور یہ دیکھیں اس کے بعد آگے یہ پھر مدینہ کی سوگات یہ ملیشیا کے لوگ کھڑے ہیں اور ملیشیا کی کے کھانے وغیرہ یہ دیکھیں بلکل ملیشیا گیاں میں کافی دفاع تو وہاں پہ اسی طرح کے کھانے ہوتے ہیں یہ آگے اپنے مذہبی کتاب وغیرہ یہ بھی مختلف یہ انڈونیشیا کا جکارتہ ابھی میں گیا تھا یہ وہیں کا کھانا یہ دیکھیں نا یہ کارتہ کے لوگ کھڑے ہیں اور مختلف یہ چلتے جائیں یہ ہمارا پڑوسی انڈیا یہ بھی ہو گیا اور اپنا ایشیا کے کھانے یہ اربیک چائے وغیرہ کافی یا کسی روڈ پہ ملے گی پاکستانی نظر نہیں آیا کوئی کھانے کا اگر پاکستانی کھانا ہو تو انڈین ہے ایک ہی ذائقہ ہے ورحال یہ یہاں پہ چیزیں دستیاب ہیں اشاہ دوستو انہی دکانوں سے آپ کھانا پینا لیں اور انہی کی طرف سے یہ دیکھیں یہ ٹیبل کرسیاں وغیرہ پڑی ہیں اور اللہ آپ کا بھلا کرے آپ بیٹھ کے کھانا کھائیں مطلب سامنے سے کھانا کھری دیں اور اگر اس طرح بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں یہ وہی روڈ ہے جو باب فہد کی طرف سے آتا ہے اور فہد روڈ پہ جاتا ہے دوستو ہم نے بھی یہی سے کھانا لے لیا افغانستان کے وہ ریسٹورنٹ سے لے لیا تو ہمیں بھی اتفاقا یہ جگہ مل گئی تو بھی بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسی باب فہد سے جس سے نکلیں گے آپ اور اسی روڈ پہ آگے جو جاتا ہے جب علی اہد یہ سامنے دن کو ہوتے ہیں کبوتر یہ دیکھیں جیسے مرکز یہاں پہ ختم ہوا تو یہاں پہ ائرپورٹ کے لیے آپ کو بس ملے گی یہ لکھاوا ہے نا مطا ائرپورٹ یہ بس ملے گی اور ان کا قرائے میرے ایک حال میں میں آیا تھا ڈھائی مہینے پہلے تو ترکی سے آیا تھا میں تو شاید ان لوگوں نے گیارہ یہاں کے ریال لیے تھے تو یہ سہولت یہاں پہ میسر ہے اگر کوئی بندہ اکیلا ہے تو ٹیکسی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ائرپورٹ سے آئے تب ہی یہ دستیابے اور اگر کیا کہتے ہیں یہاں اسی لوکیشن پہ لوکیشن میں آپ کو پھر سے بتا دوں یہ سامنے باب فہد سیدھا آئیں گے فہد روڈ پہ جو جبل اوز جاتا ہے روڈ جو باب فہد سے جیسے مرکز ختم ہوگا تو یہ بس کڑی ہوگی یہ بورڈ لگا ہوا ہے اور ان کا کرایا گیارہ ریال لیا تھا مجھ سے تقریباً ڈھائی مہینے پہلے تو یہ ائرپورٹ جاتی ہے اور بھی مختلف روٹوں پہ یہاں سے آپ کو بسیں ملیں گی مگر یہ ائرپورٹ کی بھی یہی سے ملے گی اشاہ دوستو مزید معلومات میں نے ان سے لی جو میں نے آپ کو بتایا نا گیارہ ریال اب ان لوگوں نے آدھا ریال بڑا دیا وعنی ساڑھے گیارہ ریال ان کا کرایا ہوگا اور ہر آدھے گھنٹے کے بعد یہ دستیاب ہوگی ہر آدھے گھنٹے کے بعد چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے ان کی سرس ہے ہر آدھے گھنٹے کے بعد آپ کو یہاں سے ائرپورٹ کے لیے بس ملے گی جو آپ کو بیس منٹ میں شاید بیس یا تیس منٹ کے اندر آپ کو ائرپورٹ پہ جائے گی چلو ٹھیک ہے مزی چلتے ہیں آکے جنوری کا مہینہ ہے اور مدینے پاک میں سردی بھی ہے ابھی اس وقت تو آگ کا مزہ لے رہے ہیں یہ دیکھیں سامنے بھی اور اللہ آپ کا بھلا کرے کافی لگ رہے ہیں اس طرف بھی ہیں تو پانچ دس منٹ یہیں پہ کھڑا ہوں گا کیونکہ میں نے کوئی جیکٹ یا سوٹر اگر نہیں پینا اسے ہی نکل آیا تو دس منٹ کے لیے مزہ لے رہا ہوں دوستو یہ جو سامنے بس کھڑی ہے یہ آپ کو مدینے پاک کا ٹور کرائے گی اور آپ اوپر بیٹھ سکتے ہیں نیچے بیٹھ سکتے ہیں یہ اسی باب فہد والے روڈ پہ ان کا یہ کاؤنٹر ہے یہ اسی لیتے ہیں ریال دو گھنٹے کے اسی ریال لیتے ہیں دو گھنٹے کے آپ کو مدینے کا ٹور کرائے گی اور ان میں جو آپ کو بتاتے جائیں گے وہ مختلف زبانوں میں آپ کو بتائیں گے یہ دیکھیں عربی میں انگریزی میں پارسی بلدی پارسی بلدی پارسی میں ٹرکی میں یہ پاکستانی اپنی ہورتوں میں انڈیا ہندی میں مختلف ممالک کے ہیں یہ وہ مطلب زبانیں وہ آپ کو معلومات دیتے رہیں گے اور یہ ان کا روٹ ہے اس طرح تو اسی لیال میں یہ ٹور آپ کر سکتے ہیں چلتے ہیں مجید آگے دوستو پھر سے میں نے وضو کر لیا کیونکہ میں ہوں اس وقت دروازہ نمبر بیس پہ یہ سامنے لکھا ہوئے ہیں بیس اور ایکیس گیٹ نمبر اور یہ ہے باب فہد میرا ہوتل ہے کبلیز ہائٹ پہ اس طرح تو سلام کر کے پھر جاؤں گا ہوتل پہ تو سلام کرنے سے پہلے وضو لازمی ہے تو چلتے ہیں اندر حرم میں السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ دوستو یہ جگہ جو ہے یہ والا دروازہ یہ کھالی ہے یہ ہے ہمارے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آل محمد السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ دوستو ویڈیو کو کرتے ہیں یہی پہ ختم اس مقدس جگہ پہ کھڑے ہو کر میں آپ سب دوستوں کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد و آل محمد